اسلام علیکم سٹوڈن ویلکم ٹو می چینل اے آئی اور یو سٹڈی آج کی اس ویڈیو میں سٹوڈن کے لیے خوش خبری ہے اسائیمنٹ سبمیشن کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے یہاں پر جب آپ اپنے اسائیمنٹ پورٹل پہ آتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو دیو ڈیٹ ہے وہ انتیس اگست کر دی گئی ہے یعنی کہ یہاں پر اگر میں آپ لوگوں کو پہلے والی ڈیٹ دکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلی ایلی اسائیمنٹ کی ڈیٹ تھی یہاں پر وہ پندرہ اگست تھی اور اب جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے جو کہ آپ کی پہلی اسائیمنٹ جو ہے وہ اب آپ جو ہے انتیس اگست تک سبمیٹ کروا سکتے ہیں اور دوسری جو اسائیمنٹ ہے سٹوڈن یہاں پر میں دوسری اسائیمنٹ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دوسری اسائیمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ کی ستارہ اکتوبر کر دی گئی ہے سو سٹوڈن اب آپ آرام کے ساتھ اپنی اسائیمنٹ لکھ کر اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسائیمنٹ لکھنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس کے لئے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی بناوں گا وہ بھی اسی چینل پر میں اپلوڈ کروں گا اس کو آپ نے لازمی سے دیکھنا ہے تو سٹوڈن یہ جتنے بھی پروگرام ہیں ان کی جو پہلی اسائیمنٹ ہے وہ اب جو ہے وہ انتیس اگست تک جو ہے اب آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے لیم ایس پورٹر پر آپ نے سب سے پہلے یہاں پر آنا ہے لیم ایس پورٹر پر لگ ان کرنا ہے کیسے لگ ان کریں گے یہاں سے آپ نے آنا ہے میں لاغ آؤٹ کر دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے لیم اقبال اپن یونویسٹی کی ویب سائٹ پر آنا ہے یہاں پر آپ نے رکھنا ہے ای آئی اویو ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے لکھیں گے آپ کے پاس لیم اق کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ سے یوزر نیم اور پاسورٹ پوچھا جائے گا یاد رکھیں اگر آپ کا یہاں پر لاغن نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو یہاں پر یوزر نیم میں اپنا ریجسٹریشن نمبر لکھیں آگے ایڈ تریٹ آپ اے آئی او ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے لکھیں اور نیچے پاسورٹ میں اپنا رول نمبر لکھیں پھر بھی لاغن نہیں کرتا ہوں یہاں پہ سٹوڈن دیکھ سکتے ہیں یہ لاغن ہو چکا ہے جیسے آپ کا جو پورٹل ہے وہ لاغن ہوگا اس کے بعد آپ کیسے چیک کریں گے کہ میری جو اسائیمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے کس طرح سے جو ہم نے سب میٹ کروانی ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہاں پر اوپر اگر آپ دیکھیں سٹوڈن میں پہلے ایک اور ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں آپ اپنی پروفائل پیکچر بھی لگا سکتے ہیں تو ذرا سا اچھا لگتا ہے پورٹل اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو بے شک لگائیں اگر نہیں لگانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا آپ نے اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھنا ہے یہاں پر آپ کا جو پروفائل ہے اس میں تھوڑی سی چینجنگ آ جائیگئی سو اسٹیون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری ایسائیمنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیٹ ہوگئی ہیں اگر آپ کی ایسائیمنٹ یہاں پر اپ ڈیٹ نہیں ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ پر mankindیں کہ آپ کے ایسائیمنٹ seek volt her quiunder پر 4 کے ایس جوď bury ایس پر انnies پر چینجنگ ہرے تو آپ نے یاد رکھنے اوپر یہ آپ کے پاس یہ آل والا جو aí اس پر چیک ہونا چاہیے یعنی کہ یہاں پر скоро پر سیلیکٹ کر کے رکھتے ہیں تو پھر آپ کی اسائیمنٹ یہاں پہ شو نہیں ہوتی نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں پہ کلک کرنے اس کے بعد یہ آل کے اوپر آپ نے کلک کرنے آل کے اوپر کلک کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جتنے بھی کور سے آپ کے یہاں پہ سامنے شو ہو جائیں گے جو اسائیمنٹ آپ سب میٹ کریں گے ایک اسائیمنٹ سب میٹ کریں گے تو یہاں پہ fifty percent ہو جائے گا اگر two assignment سبمیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ہندرد پرسنٹ complete ہو جائے گا تو ابھی میں نے ایک assignment یہاں پہ complete کی ہے جس پہ ایک complete ہوئی ہے تو وہاں پہ fifty percent لکھا ہوا ہے جس پہ کوئی بھی نہیں upload ہوئی تو وہاں پہ یہ zero percent ہے ٹھیکس توڑن یہاں پہ اپنے کلک کرنے جس ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے پاس دو 손 ہیں ایک assignment واحد ہے اور ایک assignment two ہے آپ دونوں assignment ابھی بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اب جو ایک اسائیمنٹ ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے انہتیس تک اگر آپ انہتیس اگست تک وہ اپلوڈ نہیں کرتے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ سبمیشن والا بٹن ہے جو سبمیشن والا بٹن ہے یہ آپ کے پاس ختم ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے یاد رکھنا یہاں پر اس ڈیٹ سے جو آپ نے پہلے پہلے یاران دن اور نو گھنٹے باقی ہیں اب یہاں پر ایڈ سبمیشن والا بٹن پر آپ کلک کریں گے جیسی ایڈ سبمیشن والا بٹن پر آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پر آپشن ہے آپ نے پانچ ایم بی سے زائد کی جو ہے فائل اپلوڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے سٹوڈون یہاں پر یہ آپ کے پاس پانچ ایم بی کی فائل ہے اس سے زیادہ آپ نے اپلوڈ نہیں کرنی یہاں پر اوپر آپ کے پاس ایک بٹن دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جس ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس option آئے گا کہ آپ نے اپنی پی ڈی ایف فائل جو ہے یہاں پر select کرنی ہے student یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے پاس آئیکن سا بنا ہوئے یہاں پر یہ تیر کا ایک option بنا ہوا ہے arrow کا اس پر آپ click کریں گے جس ہی آپ click کریں گے آپ کے پاس یہ upload file کا button آئے گا یہاں پر آپ نے choose file کے button پر click کرنے اپنی file choose کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی بھی نام دے دینا ہے جیسے ہی نام دیں گے یہاں پر یہ save is اس کے بعد آپ یہ upload this file کے button پہ click کریں گے پھر بھی آپ کی assignment ابھی upload نہیں ہوئی جب آپ اس پہ click کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی assignment نیچے submission کا button آئے گا اس پہ آپ نے click کرنا ہے جب آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس اوپر لکھا ہوا آئے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس لکھا آئے گا draft یعنی کہ آپ کی assignment draft میں چلی گئی ہے نیچے ایک یہاں پر ایک option آئے گا submit submission اس پہ آپ جیسے ہی click کریں گے یاد رکھنا ہے آپ نے اس بات کو confirm کرنا ہے کہ آپ کی جو assignment upload کی آپ نے بالکل ٹھیک upload کیے کیونکہ اس میں پھر changing نہیں ہو سکتی اب وہ changing والا کام ختم ہو گئے کہ اب آپ اس کو دوبارہ update کر سکیں تو آپ نے جب اس پہ click کیا تو اس کے بعد آپ سے ایک permission مانگے گا آپ نے ok کرنا ہے تو آپ کا یہاں پر لکھا ہوا آئے گا add to submission یا پھر یہاں پر لکھا ہوا آئے گا کہ submitted for grading یہاں پہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے not graded تو وہاں پہ لکھا ہوا آئے گا submission for grading یعنی کہ ہم نے grading کے لیے بیج دی ہے چیک کرنے کے لیے assignment کو بیج دیا ہے تو یہاں پہ پھر آپ کے پاس یہ والا option ختم ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے یہاں پر add submission کا button موجود ہے سو اس کے لیے جو ہے میں نیکس ویڈیو بنا رہا ہوں assignment کیسے لکھنی ہے assignment جو ہے آپ نے کس طرح سے جو ہے upload کرنی ہے مکمل آپ کو تفصیل ملے گی اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نہیں ہوئے اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کا کوئی question ہے تو نیچے comment کر دیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازے دیجئے اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ